السلام علیکم ناظرین میں اپنے یوٹیوب کی چینل میں آپ کو خوش شامد کر دوں ناظرین پاکستان کوس گارڈ میں جوب کی انانونشمنٹ گئی ہے اور ان جوب کی ٹیل میں جائیں تو ناظرین یہ جوب بارہ فروری دوہزہ تئیس کو پبلیش ہوتی اور ان جوب کی لازڈیٹ ستائیس فروری دوہزہ تئیس ہے اور ناظرین پاکستان کوس گارڈ یہ فیڈر گورنمنٹ کا انڈرم میں آتا ہے اور ناظرین اس میں اگر ہم جوب پوزیشن بات کرنا تو اس میں ٹوٹل دو قسم کی جوب ہیں ایک انسیز یعنی کہ ریلیجیس ٹیچر اور سیکنڈ جو ہے سپائی جنرل ڈیوٹی اور ناظرین اس کے لیے جو کریٹریہ ہے سیلیکشن کا سب سے اہلے آپ کی ایج جو اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے اور ڈومی سیل پاکستان کو ہونی چاہیے ایج لیمٹ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اٹھارہ سے پچیس اور کولیفکیشن پرائمری میٹرک پرائمری میٹرک اور اس کے لیے آپ کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ شہن چاہیے اور چیس آپ کا بتیس سے چونتیس ہونا چاہیے تو ناظرین آپ نے ان جو پلکیش اپلائی کرنا ہے آپ انڈیویجلی بھی ستائیس فروج تک ان کا پاکستان کوس گارڈ سینٹر کرنگی نمبر ڈھائی کراچی تو ادھر آپ فیزیکلی بھی خود جا کے اپلکیشن فیل کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کوس گارڈی ویبسائٹ ہے www.pakistankoseguard.gov.pk تو اس کے طرح بھی آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور ناظرین مزید معلومات کے لیے آپ اس ایڈبرٹائزمنٹ کو اچھی طرح ریڈ کر لیجئے گا اس میں تمام طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ناظرین اس میں اس کے علاوہ اس میں کوٹا بھی میں آپ کو یہاں اس میں کلیر بتا دی گئے جیسے کہ سپائی جنرل ڈیوٹی ہے تو اس میں جو سامنی طرح ایک سو تیس ہے اپن میرٹ پہ دس ہے پنجاب کی ایک سو دس ہیں اور ازاد کشمیر کی دس ہیں تو ٹوٹل ایک سو تیس اور جو سیکنڈ جوب ہے ریلیجس سیچر کی اور یہ اپن میرٹ ہے تو ناظرین یہ تھی میرا اچھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میں اس چل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی